السلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو کلاس اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ آسانی سے اس قسم کی ویڈیو کو حاصل کر سکیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ ایڈجیکٹیو کیا چیز ہیں A word that aids something to the meaning of a noun or a pronoun A word that aids جو aid کرتا ہے یعنی اس کے ساتھ ملاتا ہے جوڑتا ہے کس چیز کو something to the meaning of a noun or a pronoun ایسا لبس جو کسی noun ناؤن یا pronoun ناؤن جو نام کسی نام شے وغیرہ کے جو نام نامنگ پلیس and pronoun جو ناؤن کی جگہ سے مل ہوتا ہے he she it وغیرہ وغیرہ کی اچھائی برائی تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے اس کو کیا کہتے ہیں ایڈجیکٹیو کہلائے جاتے ہیں اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایڈجیکٹیو کہلائے جاتے ہیں مثال کے طور پر a good boy a beautiful girl a wise man an old woman dirty clothes a large room a small house a heavy box تو اس میں سے کیا ہے good beautiful wise کا وہ سرکل رہ گیا ہے لیکن wise بھی ہے wise old dirty large small and heavy تو کیا ہے یہ اس میں adjective ہے تو اس چیز کا نام adjective ہے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے کتنی قسمیں ہیں kinds of adjective کون کون سے ہیں پہلا نمبر پر جو adjectives of quality or state اس کو descriptive adjective بھی کہا جاتا ہے تو یہ کون کو سنواتے adjectives of quality show the kind state or quality of a person or a thing it is یہاں پہ یہ قابل غور بات ہے کہ یہ کون سا ہوتا ہے جو کسی شخص چیز چیز وغیرہ کی قسم کیفیت اس کی جو ہے خوبی خامی kind یعنی ہم نے بات کی خوبی خامی یا quality یعنی اس کی جو خامی وغیرہ کو بیان کرے تو وہ adjectives descriptive adjectives کہلائے جاتے ہیں مثال کے طور پر میں نے نیچے یہ کچھ جملے لکے ہیں اکرم is a good boy ادیلا is a fat girl he is an honest man Beijing is a large city تو اب یہ چار جملے میں اگر آپ غور کریں تو آپ کے خیال میں کون سے ہو سکتے ہیں اس میں adjectives of quality کون سے ہو سکتے ہیں تو جواب ہے اس کا good fat honest large دیکھیں اکرم is a good good جو ہے اس کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے ادیلا is a fat girl اس کی خامی کو بیان کیا گیا ہے he is an honest man honest کا مطلب یعنی اس کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے a beijing is a large city یعنی یہاں پہ اس کی قیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا شہر ہے نمبر سیکنڈ ان سے ہوتے ہیں adjectives of quantity جیسے نام سے ظاہر ہے adjectives of quantity show how much of a thing is meant یعنی کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کیا جاتا ہے یعنی اس کی quantity یعنی مقدار کو ظاہر کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ کچھ جملے ہیں I ate some rice he showed much tolerance Ali has lost all his wealth she did not eat any fruit یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو کون سے ہو سکتے آپ کے خیال میں چلو ایک سیکنڈ کی سوچو اور جواب ہے some much all any تو یہ کیا ہے دیکھو مقدار کو جائے some rice much ٹھیک all any fruit لہٰذا اس طرح آپ اور بھی کہہ سکتے ہیں they live in a big house big جو ہے یہاں پہ quantity adjective of quantity ہے تین number پر ہے adjective of number اس کو numeral adjectives بھی کہا جاتا ہے تو یہ کون سا ہوتا ہے adjectives of number show how many دیکھیں یہاں پہ how many میں نے اس کو underline کیا ہے کہ یہ لفظ آپ کو یاد رہے how many person are things are mean are in what order یہاں بھی من underline آپ کے لئے کیا ہے in what order a person are a thing stands دیکھیں کتنا زبردست ہے اس میں adjectives of number یعنی اشخاص یا چیزوں کی تعداد کو کیا ہے ظاہر کرتے ہیں یا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخص یا چیز ترتیب کے لحاظ سے کس number پر ہے مثال کے طور پر few people can keep a secret there are no pictures and in this magazine most boys like football january is the first month of the year اگر آپ اس میں غور کریں تو اس میں کون سے آ سکتے ہیں یہ دیکھیں few no most first یہ اس میں آپ کے پاس kind اب جو adjectives میں سے numeral adjectives ہے وہ یہ اس قسم کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر there are twenty students in the class تو یہاں پہ twenty جو ہے وہ numeral ہے اسی طرح اور اگر جملہ ہے sunday is the first day of the week تو first جو ہے وہ اس میں numeral adjective ہے تو اسی طرح اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے January is the first تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ December is the last month of the year تو last پھر جو ہے وہ numeral adjective ہوگا اس کے بعد ہے fourth number ہے demonstratio adjectives تو یہ کون سے ہوتے یہ demonstratio adjectives are used with nouns to point out which person or thing is meant یعنی یہ اس قسم کے جو nouns کے ساتھ مل کر demonstratio adjectives nouns کے ساتھ مل کر کسی شخص یا چیز واحد ہو یا جمع کی طرف اشارہ کرنے کی استعمال ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے کی استعمال ہوتے مثال کے طور پر یہ دو جملے کے this boy is stronger than you these mangoes are so okay تو یہاں پہ کون سے آپ کے خیال میں ہو سکتے ہیں demonstratio adjectives تو دیکھیں these this or these that جس جملے میں آتا ہو that boy is that ٹھیک that okay اس کے بعد those بھی جس جملے میں آتا ہے تو وہ کیا ہے point out کرتا ہے کسی چیز کو تو اس قسم کے جو adjectives ہوتے ہیں اس کو demonstratio adjectives کہا جاتا ہے پانچ نمبر پہ ہے interrogateo adjectives interrogateo دیکھو نام سے سوال لفظ interrogate کرنا سوال کرنا are used with last question interrogateo adjectives are used with nouns to ask questions interrogateo adjectives nouns کے ساتھ مل کر سوال فوچ نے کیلئے استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ تین جملے ہیں whose books is this which way shall we go what kind of man is he so یہ پہ اگر آپ سوچ تو کون سے ہو سکتے ہیں یہ who's which what تو یہ اس قسم کے جو ہوتے ہیں فکریں اس قسم کے جو فکریں ہوتے ہیں یہ adjective interrogateo adjective کہلائے جاتے ہیں six نمبر پر ہے distributive adjectives distributive adjectives are those are those are used with nouns to refer to person are things one at a time تو distributive adjectives جو ہے noun کے ساتھ مل کر دی گئی تعداد یا مقدار میں سے ہر ایک ہی طرف اشارہ کرنے کی لئے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں نے جملے کے ہیں each boy must do his best either this will do اسی طرح اگے ہے neither statement is true every soldier fight bravely ٹھیک ہے تو اس طرح یہ جملہ میں لکھیں either dressed will do یعنی کوئی بھی لباس چلے گا ٹھیک ہے each boy must do his best ہر ایک ہر لڑکے کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے تو یہاں پہ اگر آپ چار جملوں کو دیکھیں تو آپ کے خیال میں کون سے distributive adjectives ہوں گے چلے بلتے ہیں جواب کی طرف تو each either neither every یہ اس میں distributive adjectives کہلائے جاتے ہیں نمبر ساتھ پہ پوسیسیو adjectives پوسیسیو adjectives are used with nouns to show position اس کا جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ یہ ناؤن کے ساتھ مل کر ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک he is wearing my shirt our house is near the park i want to see your house her car is red تو آپ کے خیال میں یہ جو چار جملے ہیں اس میں possessive adjectives کون سا ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے سوچ and let's go for the answer less okay اس پہلے جملے میں ہم نے my دوسرے میں اور تیسرے میں your اور آخر میں her تو دیکھیں position position کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیز کس چیز کی ملکیت ہے کس کس کا ہے یہ تو یہ possessive adjectives کہلائی جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی پسند سمجھ آئی ہوگی اور پھر بھی اگر آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو آپ ضرور مجھے اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی سوال ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں ہم جائیں گے کہ ڈگریز آپ اگجیکٹیو کون سے ہوتے ہیں تو اس پہ ہم بات کریں گے پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ